السلام علیکم اس ریڈیو کو بنانے کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی ہے میں پچھلے دنوں گیا کراچی ایک شادی اٹینڈ کرنے کے لیے تو اس شادی کے اوپر بہت زیادہ انفلوینسرز آئے ہوئے تھے یوٹیوبرز تھے ڈیجٹل مارکیٹرز تھے آن لائن فیلڈ کے بڑے بڑے نام آئے ہوئے تھے جو آن لائن فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہاں میری ملاقات ایک بھائی سے ہوئی اسماعیل بھائی کے طرف ہوئی تو ان کے ساتھ میں بیٹھا گپ شپ ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ یوٹیوبر ہیں وہ ہسنے لگے کہے نہیں بھائی میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں میں نے پوچھا آپ ڈیجٹل مارکیٹنگ کرتے ہیں بلاؤگنگ کرتے ہیں کرپٹو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑے پیار سنوے مجھے کہا کہ نہیں شفیق بھائی میں ایسے ایسے کچھ بھی نہیں کرتا اور ماشاءاللہ وہ ٹک ٹاک ہینڈسوم اور ایک تگڑی پارڈی تھی اور بڑا ہی اچھا نفیس انسان تھا میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ تھوڑا بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کس ڈومین کے ہیں آپ کس فیلڈ کے ہیں تو انہوں نے مجھے بتائے کہ شفیق بھائی میں نہ ای کومرس کرتا ہوں میں تھوڑا سا احران بھی ہوا کہ ای کومرس مطلب پاکستان میں رہتے ہوئے ای کومرس پاکستان میں رہتے ہوئے مینیفیکچرنگ یہ وہ وغیرہ یہ ایک بہت ہی پاکستان میں رہتے ہوئے سپیشلی بہت مشکل تھا ٹھیک ہے تو میں نے ان سے میرے ذہن میں فٹ سے یہ آیا کہ بھائی جو ہے وہ مینیفیکچرر ہیں کوئی انڈسٹری چھوٹی موٹی سمال انڈسٹری کے ساتھ انہوں نے بنائی بھی ہے شاید اس چیز کے بارے میں یہ اپنے پروڈکٹس دیشتے ہیں میں نے بھائی سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ کا پروڈکٹ کیا ہے آپ کیا مینیفیکچر کرتے ہیں جب میں نے بات کیا آپ کیا مینیفیکچر کرتے ہیں تو ان کی ہنہا حسیٰ نکل گئی کہتے شریق بھائی کس دور میں رہ رہے ہیں آپ میں نے کہا کیوں ویسے وہ انٹرنیشنل ای کومرس کرتے تھے پاکستان میں نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے تو مینیفیکچرنگ کے بعد پہ جب وہ حسیٰ تو میں نے کہا کس دور میں رہ رہے ہیں آپ لوگ مطلب کہ آج کے دور میں بھی اگر آپ کو منیفیکشنر بننا پڑے اور پھر آپ کے سکلز آپ کا جگار آپ کا مائنڈ آپ کا لوجک کس کام کا میں نے واپس آکے اس چیز کے اوپر بہت سوچا بہت ورک آٹ کیا اور لحاظ سے ہر پیرامیٹرز کو میں نے ذہن میں رکھا کہ کون کون سے پیرامیٹرز اپنائے جائیں تو ہم اس بزنس موڈل کو سمجھ سکتے ہیں اور ہم اس بزنس موڈل پہ کام کر سکتے ہیں اس میں خرچہ کتنا ہے اس میں پیسہ کتنا ہے تو میں نے یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے کچھ پروڈکٹس کے پر رسج کی اور کچھ پروڈکٹس منگوائیں ابھی میں آپ لوگ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اور وہ بزاہر سی باتیں آپ کو اچھی بھی لگیں گی تو یہ میں نے کچھ پروڈکٹس منگوائے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ایک پروڈکٹ ہے یہ ڈیجیٹل ایل ایڈی ہے جس کے اوپر بچے کام کرتے ہیں اور پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں تو ہر چیز کلیر ہو جاتی ہے یہ ایک ایل ایڈی کا پروڈکٹ میں نے منگوائے دیکھا یہ ایک جوز میکر ہے اس کے اندر فروڈ ڈالتے ہیں بڑی زبردست اس کی بیلڈ کوائلٹی ہے یہ یہاں سے اس کو جوز نکال لیتے ہیں یہ پتہ نہیں کوئی خواتین کے میک اپ والی چیز ہے یہ موہ پر گڑتی ہیں اور چٹی ہو جاتی ہیں شاید اچھا ایک اور جو مزے کا مجھے پروڈکٹ یہ ہیں یہ انٹی وائبریٹر ہے کہ مطلب کہ اگر آپ کی جوسر مشین چل رہی ہے اور وہ وائبریٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ یہ آپ لگا لیں گے تو وہ وائبریٹ نہیں کرتی ٹھیک ہے پروڈکٹس دیکھنا ہے آپ لوگوں نے صرف یہ ایک چھوٹی سی ایک گیجٹ ہے مطلب کہ یہ سوچ کے ساتھ لگا کے تو یہ لائٹ پروڈیوس کرتی ہے بڑا مزے کا لگتا ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ یہ ہے جی ایک گرینڈ کرنے والا کوئی بھی مسالہ وغیرہ ہو تو آپ لوگ ہاتھ سے اس کو گرینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کو پیچھے کھینچ کے ابھی میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے میں کھینچ نہیں سکتا اس کو پیچھے کھینچ دیا تو یہ دیکھیں یہ رولر چلتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اچھا اس کو رکھ دیتے ہیں اس کی بھی بڑی اچھی کوالیٹی ہے اچھا کھل گیا ہے اس کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں یہ بھی ایک پروڈکٹ ہے یہ ایک شیٹ ہے کچنز وغیرہ میں لوگ لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک شیٹ تھی اور اس کے بعد ایک اور میرے پاس یہ ٹریمر کا ابھی ایک سیمپل آئے یہاں میں نکھاتا ہوں یہ ٹریمر ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ لوگوں کو یہ فوکس ہو گیا اب میں آپ لوگوں کو اس کی ساتھ ساتھ کوسٹ بھی بتاتا چلوں کہ یہ مجھے کتنے کا پڑا یہ جو ہے نا یہ مجھے ٹو ایٹی روپیز کا پڑا ٹھیک ہے یہ ارام سے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ میں آپ کو ہزار روپے کا بیچ کی دکھاؤں گا یہ ٹو ایٹی روپیز کا پڑا یہ مجھے ٹری ہنڈڑڈ روپیز کا پڑا ایک ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ مجھے آٹھ سو روپے کا اتنی زبردست اس کی بیلڈ کوئیلٹی ہے آٹھ سو روپے کا یہ ٹری مر پڑا ٹھیک ہے اور اس طریقے سے بہت سارے جو ہیں وہ میں نے پروڈکٹس منگوائے تو اب دیکھیں یہاں پہ جو بھی پروڈکٹ میں نے آپ لوگوں کو دکھائے اس کی جو مجھے کاؤسٹ پڑ رہی ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ٹھیک ہے اب ہم اس کو بہت بڑی ڈومین میں نہیں دیکھتے کیونکہ یہ ہمیشہ جو بھی بزنس ہوتا ہے جو بھی دھندہ ہوتا ہے جس میں آپ کا پیسہ انوالو ہوتا ہے انویسمنٹ انوالو ہوتی ہے بے وکوف ہے وہ شخص جو شروع میں ہی ایک بہت ہیوی حساب کتاب میں انٹری مارتا ہے تو ہم نے زہر سی بات ہے ہیوی حساب کتاب میں انٹری نہیں مارنی ہم بلکل چھوٹے سے اگر اس کو لے کے چلتے ہیں بلکل سمال سے تو اس کے لیے ہمیں اپنی لوگل مارکٹ کو کور کرنا پڑے گا لوگل مارکٹ سے مراد سندھ بلوجستان پنجاب کشمیر کے پی کے گلگت بلتستان ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے کور کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم کتنا پیسہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے سرچنگ کی تھوڑی نہیں تھوڑی زیادہ سرچنگ کی اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہاں سے ہم اتنا پیسہ نکال سکتے ہیں بہت بڑی کی بات نہیں کر رہا میں ٹھیک ہے کم سے کم اتنا پیسہ نکال سکتے ہیں کہ اس ملک میں ایک سرکاری ملازم سیونٹین ایٹین گریڈ کا سرکاری ملازم حرام کے ساتھ جتنا مہینے کا کماتا ہے نا ہم حلال طریقے سے اس سے تھوڑا زیادہ کماتا سکتے ہیں کیسے کماتا سکتے ہیں اس میں کچھ جو سٹرٹیجیز ہیں وہ بھی انوالو ہیں ایچ انڈ ایوری تنگ ہم سٹیپ بی سٹیپ سیکھتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنا دماغ کو کھول کے رکھنا ہے سٹیپ بی سٹیپ آسان لفظوں میں میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سکھانے کے لئے جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ میں تھوڑی سخت بات کرنے لگا ہوں کہ یہاں پہ دو چار پانچ سو ہزار کی اگر بات آگئی ٹھیک ہے ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار کی بات آگئی تو بہت سارے لوگوں کو معذرت کے ساتھ موت پڑ جائے گی کیوں کیوں کہ اگر یہی پیسہ آپ لوگوں کو میں یہ سکھاتا کہ فلانی ایپ کے اندر ڈال دو فلانی ویب سائٹ کے اندر ڈال دو ڈیلی کا آپ کو کچھ نہ کچھ آتا رہے گا ٹھیک ہے بہت لوگ خوشی خوشی سے پانچ ہزار کیا دس ہزار کیا پچاس ہزار بھی ڈالنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اگر کوئی بزنس موڈل سمجھایا جائے لائف ٹائم ارننگ کا پروسس سمجھایا جائے یا کسی لیجٹ طریقے کی طرف آپ لوگوں کو لے کے جائے جائے کوئی شارٹ کٹ جس کے اندر انوالو نہ ہو تو معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو پانچ دس ہزار روپے بچی کو گفت دے دیں گے بچی کے ساتھ کال کرنے کے لئے مہینے کا پیکج لگوالیں گے دوستوں کے شاہد سگرٹ پانی میں اڑا دیں گے لیکن اپنے آپ کے اوپر اپنے فیوچر کے لئے اپنے ایک چھوٹے سے بزنس موڈل کو ارجسٹ کرنے کے لئے سرکل کرنے کے لئے شیپ کرنے کے لئے آپ لوگ کبھی بھی یہ چیز نہیں کریں گے تو میرا فوکس وہ لوگ بلکل بھی نہیں ہے میرا فوکس بے شک یہ ویڈیو کے اوپر ایک لاکھ ویوز بھی آ جائیں یا دس ہزار ویوز بھی آ جائیں تو ان میں سے وہ ون یا ٹو پرسنٹ میرے فوکس میں وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سیریس لیں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ذرا اس موڈل کی طرف اور ساری چیزیں ذرا دیکھتے ہیں اچھا یہ بات لازمی نہیں ہے یا کوئی واجب نہیں ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو پروڈکٹس دکھائیں یہی پروڈکٹس ہو سکتے ہیں میں اب آپ لوگوں کو جو ایک چیز اسی ویڈیو میں ہی آگے چل کے دکھاؤں گا وہ آپ لوگوں کو حیران کر دے گی کہ ہم کس طریقے سے پروڈکٹس کو جو ہے وہ gather کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے میں آپ لوگوں کو فیس بک پہ لے کے چلتا ہوں ایک چیز دکھاتا ہوں شہاں پہ ہم فار ایکزمپل فیس بک پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں kids LCD panel ٹھیک ہے یہی جو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا تو فار ایکزمپل میں یہ سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سیم وہی پروڈکٹ وہی پروڈکٹ بک رہے ہے بھائی جان ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ یہاں پہ سستہ بھی بک رہا ہو ہو سکتا ہے یہاں پہ مہنگا بھی بک رہا ہو یہاں پہ delivery charges ڈال کے اس کو ہزار روپے کا easily یہاں پہ بیچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کے سامنے یہ سارے پروڈکٹس آ جائیں گے اور اسی طریقے سے ہم دوسرے پروڈکٹس بھی سرچ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ different ٹھیک ہے میں سارے پروڈکٹس سرچ کر کے آپ لوگوں کو مطلب کہ یہ ٹائم نہیں بیسٹ کرتے ایک ہی پروڈکٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم آتے ہیں for example یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے یہ دیکھیں تو یہ اوپر کیا لکھا ہے sponsored اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنے غور سے ٹھیک ہے نیچے ہم آتے ہیں یہ دیکھیں یہ sponsored نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر نیچے آتے جائیں تو یہ آپ لوگوں کو کوئی ایڈ ایسا بھی نظر آئے گا یہاں پہ جس کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے انگیجمنٹ کا مطلب جس کے لائکس بہت زیادہ ہوں گے کمنٹ بہت زیادہ ہوں گے تو اس طرح کے آپ لوگوں کو یہاں پہ پروڈکٹ نظر آئیں گے اچھا اب آپ لوگ اگر غور سے دیکھیں تو میں نے جہاں تک سرچ کیا ہے مجھے اس کا صرف ایک ہی یہ ایڈ نظر آیا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اس کے اندر ابھی تک کمپٹیشن جو ہے وہ کم ہے اس کے اندر ہم ہارڈ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے یہ بھی سوال آ رہے ہوں گے کہ ہمیں یہ پروڈکٹس کیسے ملیں گے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کی ساری سمجھ سے آسان کروں گا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اب اس کام کے لئے کرنا کیا پڑے گا اس کام کے لئے سمپلی یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ کے پاس ایک ٹک ٹاک کا ایک انسٹاگرام کا اور ایک فیس بک کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے فیس بک کا اکاؤنٹ تو ہوگا ایک فیس بک کا پیج ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹک ٹاک کا فیس بک کا اور انسٹا کا اوکے خوشش کریں اچھے ریزلٹس کے لئے تینوں کا ایک ہی نام رکھیں اب ہمیں سب سے پہلے اس طرح کا ایک ایڈ بنانا ہوگا بنانا نہیں آتا نو پرابلم کسی کا اٹھا لیں کسی کا کیسے اٹھائیں بھائی اسی کو اٹھا لیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ فیس بک کی ویڈیو کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اتنے بچے نہیں ہیں میں بھی اتنا بچے نہیں ہوں میں سکھا نہیں سکتا یہاں پہ ورنہ مجھے سٹرائک پڑ جائے گی بس سمجھ لیں کہ اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے نیکسٹ فور ایکزمپل میرا ایک پیج ہے کلائمک سٹور کے نام سے ٹھیک ہے میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں تو میں اپنے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ کچھ امیجز نکال رہا ہوں کیپ این مائنڈ آپ لوگوں نے امیجز نہیں بلکہ آپ لوگوں نے ویڈیوز نکال لی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو ایکسپیکس پہ بھی ویڈیوز مل جائیں گی دراز پہ بھی مل جائیں گی علی بابا پہ بھی مل جائیں گی ادھر ادھر سے بھی مل جائیں گی ٹھیک ہے ویڈیوز امیج کی بات نہیں کر رہا یہ میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ امیجز ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں اب آپ لوگ اپنے پیج کے اوپر آ جائیں گے پیج کے اوپر آنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے پہلے سیٹنگز میں جا کے یہاں پہ آپ لوگ کو انسٹا لنک کرنے کا اوپشن نظر آئے گا یہ دیکھیں بوسٹ انسٹا گرام پوسٹ اور نیچے سیٹنگ سیٹنگز میں جائیں گے تو آپ لوگ یہاں پہ لنکڈ اکاؤنٹس کی آپ لوگ کو اوپشن نظر آئے گی یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو انسٹا گرام ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ ایزی لی یہاں پہ میرا ویو کی اپشن آ رہا ہے آپ لوگوں کو کنیکٹ کی اپشن آئے گی آپ لوگوں نے سمپلی کنیکٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو انسٹرگرام ہے وہ آپ لوگوں کے فیس بک پیج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا آگے جا کے اس کا مزید فائدہ نظر آئے گا آپ لوگوں کو سمپلی جو میں نے ویڈیو یا پکچرز ڈاؤنلوڈ کی ہیں یہاں پہ کلک کروں گا میں اور وہ امیجز میں یہاں سے سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں کمپلیٹ ڈیٹیلز دوں گا ڈیٹیلز دینی نہیں آتی تو جو پہلے ڈیٹیلز دیمی تھی لوگوں نے ان کو آپ لوگ کپی بھی کر سکتے ہیں بٹ آئی سجیز کہ آپ لوگ خود اپنی ڈیٹیلز دیں تو یہاں پہ میں ایک بریف سی ڈیٹیل لکھ رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ اس کا نام دیا کیڑز ایل سی ڈی کیڑز رائٹنگ پیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا سائز بتایا اگر آپ لوگوں کو دو سو کی پڑھ رہی ہے تو پرائیس چھ سو لکھیں اگر آپ لوگوں کو تین سو کی پڑھ رہی ہے پرائیس سات سو کی لکھیں اگر آپ لوگوں کو چار سو کی پڑھ رہی ہے تو پرائیس آٹھ سو لکھیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ کو ڈیلیوری کے چارجز بھی پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے اور ڈیلیوری آپ لوگوں نے کرنی نہیں ہے آپ لوگوں کے گھر سے پک ہوگی کیسے پک ہوگی cash on delivery کے بعد پیسہ آپ کے پاس آئے گا کیسے ساری details آپ لوگوں کو بتاتا ہوں step by step دیکھتے جائیں جیسے ہی آپ لوگوں کی یہ post آ جائے گی post آنے کے بعد اب simply آپ لوگوں کے پاس boost or post کی option آ جائے گی جات ہوگا آپ لوگوں کو کہ میں نے thumbnail پہ بھی آپ لوگوں کو یہی کہا کہ کچھ لگانے پڑھیں گے اور پھر آتے رہیں گے پیسے اس کام کے لیے اب یہاں پہ ہلکی سی investment involved ہے اب investment کیسے involved ہے آپ لوگوں نے اس کا targeted add چلانا ہے اب جب آپ لوگ add چلائیں گے تو آپ لوگوں کا add facebook پہ بھی چلے گا اور ساتھ میں instagram پہ بھی کیوں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کا instagram جو ہے وہ facebook کے ساتھ connect کر دیا ہے اب scene یہ ہوگا کہ ہم target کریں گے جب ہم target کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جن کو دکھانا چاہتے ہیں صرف انہی کو ہمارا add show ہوگا اب add ایک دن کے اندر 500 روپے ہم اس add کے اوپر خرج کریں گے اس 500 کے عوض ہم نے کم سے کم 6 سے 7 order place کرنے ہیں اب order کیسے ہوں گے مطلب کہ جب لوگوں کے سامنے یہ add جائے گا لوگ message کریں گے then آپ لوگوں کے تھوڑے سے communication skills matter کریں گے آپ customer کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں اگر کہیں کہ آپ customer کو گیرتے کیسے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ سارے آپ کے skills depend کریں گے کہ آپ customer کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں اس کو engage کیسے کرتے ہیں اسی product کی different pictureیں کیسے بھیجتے ہیں اسی product کے مزید features آپ اس کو کیسے بتاتے ہیں engage کیسے کرتے ہیں تو یہ اب آپ لوگوں کے سارے communication skills کے اوپر matter کرتا ہے تو 500 روپے لگا کے ہم لوگوں نے daily کا یہاں سے 8 سے 10 order نکالنا ہے ہر صورت اگر آپ لوگ اتنا نہیں نکال رہے آپ لوگوں کو add cost جیب سے پڑھ رہی ہے تو آپ لوگ سمجھیں کہ آپ کا business loss میں جا رہے اور loss میں جانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ facebook آپ کے ساتھ دوخہ کر رہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کو customer engage کرنا نہیں آ رہا اور اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے جو product choose کی ہے وہ فارغ ہے وہ public demand میں نہیں ہے public demand والی products نکالنا بھی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں tension نہیں لینے یہاں پہ simply آپ لوگوں نے boost اور post کے اوپر click کرنا ہے میری یہاں پہ تھوڑی سی جو advertisement ہے اس کی زرا restriction لگی ہوئی ہے سات دنوں کے لیے میں نے جگار کرنے کی کوشش کی تھی تو میرا انہوں نے account سات دنوں کے لیے restrict کر دیا ٹھیک ہے بارال میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اب اس میں آپ لوگوں نے جو audience select کرنی ہے اس کو select کریں آپ لوگ ٹھیک ہے اور geographical location کے اندر پورے پاکستان کو رکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور daily کا جو budget رکھیں اپنی اس ایڈ کا وہ 500 روپے رکھیں 500 روپے سے زیادہ نہیں رکھنا اس کے بعد نیچے ایک action کا button ہوگا action کے اندر آپ لوگ ورڈ سیپ select کریں اور اپنا ورڈ سیپ نمبر دے دیں تاکہ جو بندہ بھی ایڈ کے اوپر click کریں directly آپ کے ورڈ سیپ کے اوپر آ جائے اب آپ لوگوں کے دو major problem پہلی بات کہ ہم اگر کوئی product select کر لیتے ہیں ہمیں ملے گا کہاں سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے link your ورڈ سیپ اکاؤنٹ اگر میں چاہوں تو یہاں پہ اپنا ورڈ سیپ اکاؤنٹ لنک کر سکتا ہوں اچھا اب آپ لوگوں کے دو major اور بڑے problems بڑے problems کیا ہیں ایک تو آپ لوگوں کو product کہاں سے ملے گا دوسرا کون سا product بیچیں بھائی ٹھیک ہے تو یہ common question ہے اور major question ہے بہت اچھے question ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں product کون سا بیچنا چاہیے اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک platform recommend کروں گا وہ paid ہے لیکن ہم نے اس کو free میں use کرنا ہے اور free بھی اس کا enough ہے آپ لوگوں کو initially آپ لوگوں کی help کرنے میں آپ لوگوں کی مدد کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے کہ یاری شاہد pay tool ہمیں بتا دی ہے اس نے اس کا جو free version ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے تو اس platform کا نام ہے mania ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے attention نہیں لینی اس کا میں آپ لوگوں کو link دے دوں گا تو description میں آپ لوگوں کو link ملے گا اس کے پر آپ لوگوں نے کرنا ہے click اور میں کوشش کرتا ہوں کہیں سے اس کا کوئی promo code بھی ڈونڈ لوں تاکہ promo code کے اوپر اگر آپ لوگ جب آپ کو لگے کہ بھائی میرا کام اچھا چل گیا ہے مجھے اب اس کا master version چاہیے تب آپ لوگ اس کو use کیجئے گا promo code کو ٹھیک ہے تو simply آپ لوگوں نے اس کو sign in کر لینا ہے sign in کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ آجے گا platform ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ذرا غور سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہاں پہ آپ لوگ ads کے اوپر click کریں تو یہ آپ لوگوں کو سارے من جملہ سارے ads دکھائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے facebook کو select کی ہے اب یہاں پہ یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ کونسا ایسا product ہے جو usa کے اندر سب سے زیادہ perform کر رہا ہے اب یہاں پہ اس کو آپ لوگ filter کر لیں کہ بھائی سب سے زیادہ like کس کے اوپر ہیں سب سے زیادہ comment کس کے اوپر ہیں سب سے زیادہ shares کس کے اوپر ہیں تو میں shares کے اوپر for example click کرتا ہوں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ engagement تو میں highest engagement کے اوپر click کر رہا ہوں لیکن یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی کہ یہ جو آپ لوگوں کو product دکھا رہے ہیں یہ international drop shipping کے بارے میں دکھا رہا ہے مطلب کہ یہ آپ کو اور سب سے زیادہ perform کر رہے ہیں for example یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی add ہے اس کے لائکس اتنے ہیں comment اتنے زیادہ ہیں اور share اتنے زیادہ ہیں یا یہ add ہے یا یہ ایک add ہے دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر لائکس بہت زیادہ ہیں اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہ ladies کا ایک beauty product ہے اب یہاں پہ اگر آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ find supplier اس کے اوپر click کریں گے تو یہ جو supplier ہے اس کی direct official website پہ آپ لوگ چلے جائیں گے وہاں سے آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے سستہ باہر سے مل جائے اور پھر پاکستان کے اندر آپ اس کو میگا بیش سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ دیکھیں یہ اس کے جو اصل store کا لنک ہے وہ یہاں پہ یہ دے گا ٹھیک ہے status ہے جی کہ یہ add still run کر رہا ہے اور یہ کب سے ایک run کر رہے ہیں چار جولائی سے لے کے یہ onward یہ جو add ہے یہ running position میں ہی ہے اس کے بعد see more پہ click کرتے ہیں نیچے آکے یار کوئی بڑے next level tool ہے قسم سے یہاں پہ نیچے آئے ہیں آپ لوگ یہ ادھر دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اس کی audience کونسی ہے 100% آپ لوگوں کو country بھی بتا رہے ہیں اس کے بعد age group بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی کس age کے بندوں کو اس نے target کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ young لڑکیوں کو انہوں نے صرف target کیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ جو اپنا product دیکھیں گے اس کی audience بہت important ہوتی ہے کہ بھائی audience کو target کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ان کا ایک بڑا زبردستہ ایک tool ہے یہاں magic search magic search میں آتے ہیں آپ لوگ magic search میں آکے نہ آپ نے کسی بھی product کی نہ image دینی ہے just image دینی ہے اس product کی اس product سے related آپ کو یہ سارے ایڈ نکال کے دے دے گا let's suppose یہاں پہ یہ دیکھیں یہ image ہے اس پہ میں click کرتا ہوں اور یہ وہ pad تھا نا اس کو ہم کرتے ہیں open اگر کوئی ایڈ چل رہا ہے نا اگر کوئی ایڈ چل رہا ہے یہ check کریں ٹھیک ہے مطلب کہ میں نے صرف اس کو image دی ہے اس نے مجھے سارا کچھ اٹھا کے دے دیا اب یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ان کی price check کریں یہاں پہ 20$ 600$ 32$ Pinterest کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا سستہ ہے 5$ یہاں پنجھی دیکھتے ہیں تو مطلب each and everything یہ آپ لوگوں نے کہا اب for example آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک product ہے اس کی تصویر ہے میں اسے related تصویریں بھی چاہتا ہوں ads بھی چاہتا ہوں ویڈیوز بھی چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں ان پر engagement کتنی ہے وغیرہ وغیرہ تو بھائی سمپل اس کی image upload کرو اس کے سارے ایڈ نکال کے آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے تو بڑا ہی زبردست ایک لحاظ سے یہ بہت اچھا یہ tool ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں shops کے section کے اندر آتے ہیں تو آپ shop wise بھی search کر سکتے ہیں like جن کے shopify کے store ہیں ٹھیک ہے تو shopify کے stores یہاں پہ آپ لوگ search کر سکتے ہیں کہ بھائی کون سے store کون کون سے product جو ہے وہ بیچ رہے ہیں top selling products کون سے ہیں اور top shops کون سے ہیں stores کون سے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ لوگ پھر یہاں سے آپ لوگ categories بھی دیکھ سکتے ہیں currency language وغیرہ سارا کچھ آپ لوگ یہاں پہ filter out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ads کے اندر صرف facebook کے ad کی بات نہیں ہو رہی ٹک ٹک کے ad بھی ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے ٹک ٹک پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ٹک ٹک پہ drop shipping کرنا چاہتے ہیں international drop shipping کرنا چاہتے ہیں بھائی ان کے لئے یہاں سے وہ best طریقہ ہے کہ best طریقے سے یہاں سے وہ اپنا favorite ad جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے جنابے والا products کی کہ بھائی product کہاں سے آئے گا اور product کون سا ہوگا تو بھائی جو میرے پاس product ہیں اگر آپ لوگ یہ لینا چاہیں تو میں آپ لوگوں کو کبھی بھی recommend نہیں کروں گا کہ آپ لوگ میرے سے لیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ میں آپ کو دوں گا تو میں اپنا profit رکھ کے دوں گا کہ بھائی business is business تو یہ آپ لوگوں کو سستے مل سکتے ہیں سستے کہاں سے مل سکتے ہیں بھائی آپ کو دراز سے مل سکتے ہیں سستے آپ کو جو بھی product آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو AliExpress سے جب آپ بالک ملیں گے آپ لوگوں کو بہت سستے ملیں گے دراز سے بھی آپ لوگوں کو سستے ملیں گے اس کے بعد آپ یہ دونوں چیزیں نہیں لینا چاہتے without investment چلنا چاہتے ہیں best ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اپنی local market کے اندر جا کے کسی بندے کے ساتھ ٹھیکہ کر لیں کہ بھائی جب product آئے گا جب order آئے گا تب میں تمہارے سے product لینے کے لیے ہوں گا اس میں آپ کی ایک روپے کی بھی investment involved نہیں ہوگی add چلائیں جب order آ جائے order final کر لیں چوب کر کے جائیں وہاں سے بائی کریں 300-400 کا بائی کریں 1000 کا ڈسپیچ کر کے بیجنے simple اتنا سا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اور local market کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں تو چار شہروں کا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ چار شہروں والے تو دبا کے کام کر سکتے ہیں جس میں کراچی ہے فیصل آباد ہے لاہور ہے اور اس کے بعد اللہ بلک لے راول پھنڈی ہے کراچی والے سطر سے آپ لوگوں کو بے تہاشا پروڈکٹس ملیں گے جو آپ جن کو ٹرینڈ میں ڈال سکتے ہیں آپ خود ان کا ٹرینڈ بنا سکتے ہیں کراچی والے اس کے بعد جو لاہور والے ہیں وہ ہال روڈ سے مال اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد حفیظ سینٹر سے اٹھا سکتے ہیں بے تہاشا ان کو گیجٹس وہاں سے ایسے ملیں گے کہ جو لوگوں کے لئے نایاب ہوں گی پورے پاکستان کے لئے پنڈی والے جو ہیں وہ پنڈی میں ایمپیریل مارکیٹ ہے راجہ وزار میں وہاں سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ لوگ اپنی لوکل مارکیٹ ویزٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے موت پڑتی ہے نو پرابلم دراز پہ جائیں الی ایکسپریکس پہ جائیں تو جو مطلب کہ آپ لوگوں کو پروڈکٹ لگ رہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ میرا اچھا نکل جائے گا یہاں پہ اس ٹول پہ سرچ کر کے یا اوورال فیس بک پہ انسٹرگرام پہ سرچ کر کے جو آپ لوگوں کو لگ رہے کہ یہ میرا پروڈکٹ نکل جائے گا تو سمپلی آپ لوگوں نے وہ پروڈکٹ دراز سے یا الی ایکسپریکس سے آرڈر کر دینا ہے آپ کا جب پہلا آرڈر آئے گا آپ کا پہلا آرڈر ہی آپ لوگوں کے لئے اتنی بڑی موٹیویشن ہوگا کہ یقین کریں کہ آپ کو خوشی سے نین نہیں آئے گی جب پہلی بارش زندگی میں میں نے شروع شروع میں موبائل کے کورے بیشتا تھا جب مجھے پہلا آرڈر آئے تھا میں اپنی خوشی آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تو پھر اس سے جو آپ کو موٹیویشن ملے گی آپ ایک کامرس میں آئیں گے ڈروپ شیفنگ میں آئیں گے تو اسی طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ انسانوں پر جاتا ہے تو بیسک جو تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طریقے سے یوٹلائس کرتے ہیں اس کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں اس میں کتنا گڑھ ڈالتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کی محنت اور ریسرچ کی ہے جتنی محنت کریں گے جتنی ریسرچ کریں گے سمارٹ ورک کریں گے تو ہارڈ ورک سے بات جائیں گے hope so you like this video ملتے ہیں ایک سوڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پہندہ بات